موسیقی نمسکر دوستو میں ہوں ابھی شیک اور سواگت ہے آپ سب کا مری یوٹیوب چینل ٹریول لاغز میں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سونڈ مندر جسے آپ گولڈن ٹیمپل بھی بولتے ہیں اگر آپ یہاں پہ درشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پارکنگ کی وزستہ کام ملے گی اور ہوتل کا کتنا چارجز رہنے والا ہے اور گولڈن ٹیمپل جسے آپ سونڈ مندر بھی بولتے ہیں اور جلیاں والا باغ یعنی پورا امرتصر گھومنے کا سب سے بیسٹ سیزن جو ہوتا ہے وہ کون سا رہنے والا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ ہوتلز کی دوستو سونڈ مندر کے آس پاس آپ کو بہت سارے بجٹ ہوتل مل جائیں گے جن کا قرائعہ پانسو روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر آپ ہوتل یہاں پہ ڈائریکٹ بک کرتے ہیں تو بھائی بارگیننگ ضرور کر لیں یہاں پہ ویسے تو زیادہ تر ہوتل والوں کے پاس کار پارکنگ ہوتی ہے اور جن کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ گاڑی پیٹ پارکنگ میں کھڑی کرنے کے لئے بولتے ہیں پیٹ پارکنگ جہاں ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے دکھانے والا ہوں تو چلیے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو ڈائریکٹ اس پیٹ پارکنگ میں جہاں پہ آپ اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں یہ ہے یہاں پہ سوڑ مندر کی پیٹ پارکنگ بلکل سوڑ مندر یہاں سے بلکل پاس میں ہی ہے دو سو میٹر کی دوری پر ہے اور یہ ساری جگہ ہے گاڑیاں کھڑی کرنے کی تو بھائی یہاں پہ یہ ملٹی لیول کار پارکنگ ہے آپ کو بیسمنٹ وارن ٹو تھری ادھر جگہ گاڑیوں کی پارکنگ مل جائے گی دوستو یہ سارا گڑی کار پارکنگ اور یہ چوبیسو گھنٹے کھولی رہتی ہے ساتو دن اور اس کار پارکنگ سے باہر نکلتے ہی بھائی یہاں پہ مارکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے کار پارکنگ سے باہر نکلنے کے بعد اس ٹائپ کے آپ کو ایرکشاز مل جائیں گے جو آپ کو سیدھے گولڈن ٹیمپل سوڑ مندر اتار دیتے ہیں اگر بھائی آپ یہاں پہ پورا ایرکشے بک کر رہے ہیں تو بھائی ان سے بھی نیگوشیشن بارگیننگ ضرور کر لیں ویسے تو آپ بینہ ایرکشا کے بھی سوڑن ٹیمپل جا سکتے ہیں یہاں سے بلکل واکیبل ڈسٹینس ہے دوستو یہ ہے امریسر کی سب سے پرانی مارکٹوں میں سے ایک سب سے پرانے بازاروں میں سے ایک اس کا نام ہے ہال مارکٹ ہال بازار یہ ہے مارکٹ اپنے کپڑوں کے لیے جویلری کے لیے اور ہوم ڈیکور آئیٹمز جو ہوتے ہیں ان کے لیے فیمس ہے ویسے تو مارکٹ اوپن ہونے کا ٹائم سبہ نو بجے سے اور شام کو بند ہونے کا ٹائم رات کو سات بجے تک ہے لیکن میں کافی دیر تک یہاں پر تھا لگ بگ بارہ بجے تک تب تک یہ مارکٹ اوپن تھا دوستو یہ آ چکا ہے جلیہ والا باغ اور بھائی جب میں پہنچا تھا یہاں پر رات کو تو اس ٹائم پر بند ہو چکا تھا یہاں پر ہندی میں اور پنجابی میں دھونی اور پرکاس شو مطلب ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو ہوتا ہے پنجابی کی ٹائمیں گے بھائی چھے وجے سے ساڑھے چھے وجے تک اور ہندی کی شو کی ٹائمیں گے چھے پینتالیس سے سات پندرہ تک کی اور بھائی یہاں پہ یہ سامنے ٹکٹ کاؤنٹرز ہیں شام کے ٹائم پہ بھائی بند ہو چکا تھا گولڈن ٹیمپل جاتے ہوئے پراشین شنی دیو جی کا مندر بھی ملے گا بھائی بہت پرانا مندر ہے سترہ سو اکسٹ کا مندر ہے اور مندر کے ٹھیک سامنے ہی آپ کو گولڈن ٹیمپل مل جائے گا دیکھنے کو جیسے ہی آپ گولڈن ٹیمپل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ جوتا گھر جوتا سٹینٹ جہاں آپ نشولک فری میں اپنے جوتے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور یہ پورا چاروں طرف ہے گولڈن ٹیمپل اور بھائی یہ در آ جاتا ہے شو سٹینٹ جوتا گھر بہت سارے کاؤنٹرز ہیں یہاں پہ باری باری آپ اپنے یہاں پہ جوتے رکھ سکتے ہیں اور بلکل فری آف کاؤسٹ ہے بھائی نشولک ہے کوئی پیسے نہیں دینے یہاں پہ اور جوتے گھر کے برابر میں ہی آپ کو امریسر ریلوے ٹائم ٹیبل دیکھنے کو مل جائے گا بھائی ساری ٹرینز وہاں پہ لکھی ہوئی تھی ان کی ٹائمنگز لکھی ہوئی تھی اور سامنے سے انٹری گیٹ مل جائے گا جہاں سے آپ سوینڈ مندیر اور گولڈن ٹیمپل کے اندر جا سکتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں سینٹرل سکھ میوزیم ہے اور یہ سامنے آ جاتا ہے بھائی گولڈن ٹیمپل کا انٹری گیٹ بہت بڑا سا انٹری گیٹ ہے یہاں پہ اور اسی میں سے ہم لوگ اندر جائیں گے ابھی اور اس کے پیچھے بھائی بہت خوبصورت یہاں پہ یہ فاؤنٹین ہے فوارہ ہے اس ٹائم پہ تو بلکل بند تھا اور چاروں طرف بھائی بہت سارے یہاں پہ شردالو ہیں اور یہاں سے اب ہم اندر جائیں گے اور فرسٹ گلمپ دیکھنے کو ملے گا بھائی آپ کو بلکل سنہرہ بلکل سنہرہ رنگ جسے بولتے ہیں اسی لئے اس کو گولڈن ٹیمپل کہا جاتا ہے سونڈ مندیر بہت سندر لگ رہا ہے دیکھنے میں اور یہی سے اگر آپ رائٹ لے لیں گے تو آپ کو نشولک سامان گھر بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ اپنا لگج وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں ہم آپ پہ رکھ سکتے ہیں بلکل فری آف چارج ہے کوئی پیسہ نہیں دینا ہے ہم آپ پہ بھی گولڈن ٹیمپل وزٹ کرنے کا سب سے بیس ٹائم اوکٹوبر سے لے کے مارچ تک ہے باقی کے منس میں یہاں پہ بہت ہی گرمی دیکھنے کو ملتی ہے گولڈن ٹیمپل کے لئے انٹری ٹائمنگ صبح چار بجے سے اور رات کو دس بجے تک ہے چونکہ یہاں پہ دیش اور دنیا سے لوگ آتے ہیں اس لئے یہاں پہ آپ کو ادھک شردالو دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو یہ ہے امرت سروور گولڈن ٹیمپل کا فیمس پرشد امرت سروور پہلے یہاں پہ شردالو سنان کرتے ہیں پھر اندر دربار صاحب میں متھا ٹیکنے جاتے ہیں دوستو میں بھی لگ گیا تھا لائن میں اندر دربار صاحب میں متھا ٹیکنے کے لئے اور دربار صاحب دربار صاحب کے جو دروازیں ہیں جو کپارٹ ہیں وہ دس بجے کے آسپاس بند ہو جاتے ہیں پیچھے کا ایک ہی دروازہ صرف دربار صاحب کے لئے کھلتا ہے اور یہاں سے مین دروازہ بلکل بند ہو جاتا ہے کیونکہ بھائی آگے جا کے پھر یہاں پہ پوری صاف صفائی کی پرکریہ چالے ہو جاتی ہے دوستو اس ٹائم پہ جو سمیہ ہوا ہے دس بچ کر سات منٹ ہوئے ہیں اور دربار صاحب کے دروازے بند ہو چکے ہیں یہاں پہ کچھ دیر پہلے لائن لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ اب صاف صفائی کی پرکریہ چالے ہو جاتی ہے آپ گولڈن ٹیمپل صبح صبح چار بجے آ کر وزیٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ یہاں پہ آپ کو بہت کم شردہلو دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو درشن بہت آرام سے ہو جائیں گے دوستو ویڈیو اگر آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور میں ملتا ہوں آپ کو ایک نیکس بڑی ایسے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی